استعارہ ذو لہو کے درمیان کوئی علاقہ ہوگا کوئی نسبت ہوگی کوئی اتصال ہونا ضروری ہے بغیر اتصال کے نہیں تو جیسے کبھی مولانا علاقہ تشبیح کا ہوتا ہے کبھی علاقہ کیا ہوتا ہے کلیت جزیت کا ہوتا ہے یا علاقہ ذرفیت کا ہوتا ہے یا علاقہ علیت کا ہوتا ہے یا علاقہ سببیت کا ہوتا ہے مثلا ایک کل ہے دوسرا کل بول کر کیا مراد لیتے ہیں جوز یا جوز بول کر کل مراد لیتے ہیں سبب بول کر مسبب مسبب بول کر سبع علت بول کر معلول معلول بول کر علت اور اسی طرح ظرف بول کر مظروف مظروف بول کر ظرف وغیرہ یہ مختلق قسم یہ سار ہے دیکھو سب کا اپس میں اتصال ہے سبب کا مسبب سے اتصال ہے علت کا معلول سے اتصال ہے ظرف کا مظروف سے اتصال ہے وغیرہ اب احکام شریعت میں بھی جو استعارہ استعمال ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے ہے دو چیزوں ایک کہ اتصال جو پائے جاتا ہے علت اور معلول کے درمیان تو اس کی وجہ سے استعارہ کیا جاتا ہے اور وہ اتصال جو کس کے درمیان پائے جاتا ہے سبب اور مسبب کے درمیان پائے جاتا ہے تو ان میں اتصال ہے تو یہاں معلول علت بول کر کیا کر سکتے ہیں معلول مراد دیت البتہ اور اسی طرح سبب بول کر مسبب بھی مراد دے سکتے ہیں لیکن علت میں استعارہ طرفیں سے جائز ہے یعنی علت بول کر معلول بھی مراد ہو سکتے ہیں اور معلول بول کر معلول یعنی وہ حکم تو علت بول کر حکم بھی مراد لے سکتے ہیں اور حکم بول کر علت بھی لیکن جہاں ہے علاقہ سببیت کا وہاں پر مولانا سبب بول کر حکم تو مراد دیا جا سکتے ہیں یعنی مصبب تو مراد دیا جا سکتا لیکن مصبب بول کر مصبب نہیں یعنی حکم بول کر مصبب مراد نہیں لیا جا سکتا نہیں لیا جا سکتا اور پھر اس کے بعد اس کی مثال آئی تھی مولانا مثال آئی تھی پہلے کی مثال جب ایک شخص نے کیا کہا تو یہاں ملک کا ذکر کیا اور ملک تقاضہ کرتی ہے اجتماع عرف کے اندر عرف میں عرف میں مالک کسی چیز کا مالک کسی کو کہا جاتا ہے جبکہ اس کا پورا مالک ہو تو ایک شخص کہتا ہے اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے اب اس نے ایک غلام آدھا خریدا اور پھر پورا تو نہ ہوا وہ آزاد نہیں اس کو وہ آگے بیش دیتا ہے پھر بقیہ آدھے کا بھی وہ مالک بن جاتا ہے مالانا تو اب باقی آدھا اس کی ملک میں تو آیا لیکن اس نے لفظ بولا تھا ملک تو غلام کا مالک پورا بن گیا ایک لحاظ سے لیکن جو پہلا نصف تھا وہ اب اس کے حصے میں نہیں اب پورا غلام اس کی ملک میں اکٹھا نہیں ہوا اور اس نے لفظ ملک بولا ہے اور ملکیت کیا تقاضہ کرتی ہے اجتماع مملوک کا لہذا پورا غلام اس کی ملک میں جمع نہیں ہوا اس سے غلام آزاد بھی نہیں ہوگا اس کے بجائے اگر ایک شخص کہتا ہے اشترائی ان اشترائی تو عبدا فہوا حرون اگر میں نے غلام خریدہ تو وہ آزاد ہے تو شراء کہا اور شراء تقاضہ نہیں کرتا اجتماع مشترہ کا اجتماع مشترہ کا ملک میں بلکہ وہ تقاضہ کرتا ہے اجتماع مشترہ کا آقد میں کہ آقد میں پوری چیز جمع ہونی چاہیے اگرچہ متفرک ہی کیوں نہ ہو تو اب اس شخص نے آدھا غلام خریدا تو وہ اور پھر اس آدھے کو بیچ دیا آگے پھر باقی آدھا بھی خرید دیا تو اب دیکھو پورے غلام کا وہ مالک تو نہیں اس وقت لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ شراء تقاضہ نہیں کرتا اجتماع مشترہ کا ملک میں البتہ پورے عقد میں پورا غلام جمع ہو گیا ہے اور شراء جب پورا عقد میں جمع ہو گیا تو اب یہ نصف کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا کیونکہ وہ اب پورا غلام خریدنے والا ہے پورا غلام اور اس نے بھی کہا تھا اگر میں نے پورا غلام خریدا تو وہ کیا ہے آزاد آدھا نصف تو اب اس کے قبضے میں نہیں ہے اس کی تو بات نہیں لیکن جو اس کے قبضے میں آیا وہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اب دیکھو یہاں شراء اور ملک ذکر ہوئے یاد رکھو یہ شراء علت ہے اور ملکیت اس کا حکم ہے جب بھی کوئی چیز خریدیں گے آپ اس کے کیا بن جائیں گے مالک بن جائیں گے تو شراء علت ہے اور ملکیت اس کا حکم تو یہ علت معلول ہوئے مولانا اور علت اور معلول کے درمیان استعارہ دونوں جانب سے جائز ہے ملک بول کر شراء بھی مراد لے سکتے ہیں اور شراء بول کر ملک بھی مراد لے سکتے ہیں بھئی تو یہاں پر اگر ایک شخص وہ یہ کہتا ہے اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے اب وہ کہتا ہے میں نے ملک تو سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا پھشترائی تو کا ارادہ کیا تھا تو اس کی تصدیق کی جائے گی کیا کی جائے گی تصدیق کی جائے گی دیانتاً تصدیق کی جائے گی لیکن اگر یہ اس میں اس کے لئے تخفیف تھی تو پھر قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضاء اس کی تصدیق مثلاً بھئی صورت دیکھو ایک آدمی نے کہا ان ملک تو عابدن فہوا حرون فہوا تو اس نے ملک کہا اب اس کو کسی نے غلام ہیبہ کر دیا جب اس کو غلام ہیبہ کیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ کیا بن جائے گا یا آزاد ہو جائے گا تو یہ مالک تو بن گیا لہٰذا اب کیا کہا جائے گا کہ غلام آزاد ہو گیا لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کس چیز کا ارادہ کیا تھا ملک تو سے کس طرح تو کا ارادہ کیا تھا اور یہ استعارہ صحیح ہے مولانا کیونکہ ملک حکم ہے اور شرع اس کی علت ہے تو میرا مطلب یہ تھا اگر میں نے غلام خریدہ خریدہ تو وہ آزاد ہے تو استعارہ صحیح ہے استعارہ صحیح ہے مولانا سمجھ میں آیا تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی یعنی مفتی کے پاس جائے گا اور مفتی سے فتوہ لے گا اور کہے گا میری نیت کیا تھی ملک بول کر کیا مراد تھی شرعہ تو مفتی اس کی تصدیق کرے گا اس کی نیت کے مطابق فتوہ دے دے گا کہ غلام آزاد نہیں ہے تو دیانتاً تصدیق ہوئی البتہ یہ اس کے بندے کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے ہم اس کی نیت کو نہیں جانتے اس نے جو ظاہر کیا اور جو بات بتلائی ہم اس کے مطابق کیا کریں گے فتوہ دے دیں گے اب یہ اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ سچ بور رہا یا جھوٹ بور رہا لیکن اگر قاضی کے پاس صورت اختیار کر رہا ہے جس میں اس کی سہولت ہے آسانی ہے تو اس صورت میں فیصلہ قاضی اس کے خلاف دے گا اس کی تصدیق نہیں کرے گا مثلاً اس نے کیا کہا تھا ان ملک کو عبدان فہوا اور ملکیہ تو عام ہے جیسے بھی مالک بن جائے کسی بھی صورت میں چاہے خرید کر بنے چاہے کوئی اس کو ہبا کرے چاہے کیا کرے ہر صورت میں غلام کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے اور یہ غلام تو مجھے ہی بطن ملا ہے یہ تو میں نے خریدا نہیں لہذا غلام آزاد تو دیکھو اس صورت میں اگر یہ استعارہ اس کا مان لیتے ہیں تو اس کی لئے آسانی ہو گئی یعنی غلام اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا اسی کے پاس رہے گا تو اس صورت میں قاضی اس کے تصدیق نہیں کرے گا اور اس کے خلاف کیا کرے گا فیصل کیوں تحمد کا خدشہ ہے کس چیز کا تحمد کا خدشہ ہے وہ ایسی طریقے کو اختیار کر رہا ہے جس میں اس کے لئے تخفیف ہے تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا ہا البتہ مفتی کے پاس جاتا ہے کہ غلام آزاد ہوا یا آزاد نہیں ہوا تو مفتی اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی نیت کے مطابق کیا کرے گا تو دیانتا اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاء اس کی تصدیق کیوں تحمد کے خدشے کی وجہ سے تحمد کے علت کی وجہ سے سمجھ میں آیا اور اسی طرح یا ایک شخص کہتا ہے اینی شترائیت عابدن فہوا خرون اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے اب اس نے آدھا خریدا اور پیش دیا دوسرا آدھا خریدا آپ فوراً اس کے پاس جائیں گے لو بھئی تمہارا یہ آدھا غلام تو کیا ہو گیا کیونکہ پورا غلام تمہارے عقد میں جمع ہو گیا اور جب پورا غلام عقد میں جمع ہوا تو اس کو کیا ہونا چاہیے آزاد ہو جانا چاہیے اگرچہ ملک میں پورا جمع نہیں لیکن کوئی بات نہیں شراء ملک میں اجتماع کا تقاضہ نہیں کرتی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں بھئی لو بھئی یہ نصف علام تو کیا ہوا آزاد ہوا وہ فوراں کہتے ہیں نہیں بھئی میں نے اشترائی تو بول کر کیا مراد لیا تھا ملت تو اور شراء علت ہے اور ملک اس کا حکم ہے علت بول کر حکم اور معلول مراد لینا استعارہ صحیح ہے تمہاراں اب دیانتاً اس کی تفتیق کی جائے گی لیکن قضاء اس کی تفتیق نہیں کی جائے گی تحمد کی وجہ سے معلوم ہوا جب اگر ملک اس نے مراد لیا ہے پھر تو ملک پورے غلام کا مالک بنے جب اس نے ملک مراد دیا ہے تو پورے غلام کا مالک بنے اس وقت جب پورے نہیں بنا تو غلام آزاد ہوگا نہیں غلام ہونا چاہئے معلوم ہوا یہ ایسی صورت اختیار کر رہا ہے جس میں اس کے لئے کیا ہے خطولت ہے اور آسانی ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو دیانتاً اس کی تفتیق کی جائے گی قضاء اس کی تفتیق اس صورت میں جس میں اس کے لئے تخفیف ہو جس میں کیا ہو تخفیف ہو تحمد کے خطش کی وجہ سے وَلَوْ عَلَا بِالْمِلْكِ شراء وَبِالشِّرَائِ الْمِلْكَ اور اگر ارادہ کیا ملکیت کے ساتھ شراء وَبِالشِّرَائِ الْمِلْكَ یا شراء سے ملکیت کا صحت نیت تو اس کی نیت کیا ہے مالانا صحیح ہے بطریق المجاز کس طریق ہے پر بھر بھئی مجاز کے طریقے پر لِأَنَّ الشِّرَاء عِلَّةُ الْمِلْكِ اس لئے کہ شراء کیا ہے ملکیت کی علت ہے وَالْمِلْكُ وَحُکْمُهُ اور ملکیت اس شراء کا حکم ہے یعنی اس کا معلول ہے جب بھی کوئی چیز خریدیں کیا آجائے گی فوراً ملکیت تو یہ معلول اور اس کا حکم ہے فَعَمَّتِ الْاستِعَارَةُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ مِنَتْطَرَفَيْن تو عام ہوا استعارہ علت اور معلول کے درمیان مِنَتْطَرَفَيْن دونوں طرف صحیح علت بول کر معلول میں مراد اور معلول بول کر تو شراء بول کر ملک مراد لے تو بھی صحیح ملک بول کر شراء مراد لے تو بھی صحیح مگر اس صورت میں جس کے تخفیف ہو اس کے حق کے اندر لا يُصدقو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی فِي حق القضاء خاص طور پر قضاء کے حق میں یعنی قضاء کے اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی البتہ دیانتاً کیا کی جائے گی اس کی لِمَعْنَتْ تُحْمَتِ اے تحمت کی علت کی وجہ سے تحمت کی معنی کا ترجمہ یہاں کرو علت کے مولانا علت اور سبب کے عجیب نکتہ آپ کو بتلائیں بھائی عجیب نکتہ یاد رکھو معنی کا لفظ قدیم کتابوں میں سقہ وغیرہ میں ہدایہ وغیرہ میں آئے گا اور وہاں اس کا ترجمہ علت اور سبب علت کے ساتھ کریں گے کیا ترجمہ کریں گے عموماً علت کا معنی ہوگا اس کا کیوں علت کا معنی کیوں کریں گے علت کا معنی کیوں کریں گے بھائی بھائی دراصل یاد رکھو ہمارے قدیم علامہ جو تھے وہ علت کے لفظ کو استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے کہتے تھے یہ تو وہ لفظ ہے جو مناطقہ اور فلسفی بہت استعمال کرتے ہیں منطقی اور فلسفی کیا کرتے ہیں علت اور معلول سے بڑی بحث کرتے ہیں تو وہ علت تو کہتے تھے یہ لفظ منطقی اور فلسفی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس کو اپنی کتابوں میں بھی اپنی تقلم میں بھی استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ کیا لفظ بولا کرتے تھے اس کی جگہ معنی کا لفظ معنی کا لفظ ہاں بعد میں امام تحاوی رحمہ اللہ سب سے پہلے آئے جنہوں نے اس لفظ کو اپنی کتابوں میں استعمال کیا اور فرمایا کہ اتنا اچھا لفظ ہے بھئی تو کیا ضرورت ہے اس کو ترک کرنے کی بھئی اگر منطقی اور فلسفی استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوا بھئی ایک لفظ ہے اور تو استعمال کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں لہذا ہدایہ وغیرہ میں معنی کا لفظ آئے گا وہاں پر اس کا معنی کیا کرنے آپ لوگ نے علت کے اکثر جگہ کیا ہوگا علت کے معنی میں ہوگا بھئی تو لہا لہنا تصدیق نہیں کیجئے فی حق القضاء خاص طور پر قضاء کے حق یعنی قضاء کے اعتبار سے لیمان تحمتی لا لعدم صحت الاستعارت استعارے کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے نہیں قاضی فیصلہ اس کے خلاف تیرا کہ استعارہ نہیں صحیح مولانا استعارہ تو صحیح ہے لیکن کیا ہے تحمت کا خدشہ ہے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے اس لئے کیا کیا جائے گا اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا اور قاضی فیصلہ کرے گا وہ تو کہہ رہے کہ میں نے شراب بول کر کیا کیا تھا ملک مراد لی تھی جب شراب بول کر ملک مراد لی ہے تو جو باقی بعد میں آدھا غلام خرید ہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے لیکن قاضی کیا فیصلہ کرے گا آزاد ہو گیا بھئی کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے نقصان سے تو سحمت کے خرش یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی اب اگلی بات سے پہلے چند باتیں سمجھ لیں بھئی اچھی طرح آپ جانتے ہیں آسان باتیں ہیں بھئی آپ پڑ چکے ہیں قدوری وغیرہ میں یاد رکھو طلاق دو قسم پر ہے ایک طلاق رجعی ہے ایک طلاق بائن ہے بھئی جانتے طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر خاون کو عدد کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے خاون نے اپنی بیوی سے کہا کہ رجوع کا حق پھر اس نے عدد میں رجوع کر لیا رجوع کرنا بھی عام ہے چاہے بالفعل رجوع ہو یا چاہے بال قول ہو قول کے ساتھ یوں کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں بس رجوع ہو گیا یا بالفعل سمجھ میں آیا بوسو کنار کے ذریعے یا کوئی ایسا فعل ظاہر اور اگر طلاق رجوع میں وہ رجوع نہیں کرتا تو عدد کے گزرنے کے بعد عورت کیا ہو جائے کرتی ہے بائن ہو جائے گی خامن سے جدا ہو جائے گی اب اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو آزاد ہے صورت سمجھ میں آئی اچھا مثلا تو اس نے رجوع کر لیا طلاق رجعی کے اندر اب خامن کے پاس کتنی طلاق کا حق ہے دو پھر اس نے ایک اور رجعی دے دی ایک اور طلاق دی پھر طلاق رجعی ہوئی اب پھر عدد کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر عدد میں رجوع نہ کیا تو عورت کیا خامن کے پاس کتنا حق رہے گا ایک تو خامن چاہے رجوع کر لے یا عدد کے بعد نکاح کر لے اب خامن کے پاس کتنی طلاق یں باتی ہیں ایک اب جب ایک دے دے گا تو اب طلاق مغلزہ ہوئی مولانا اب بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ اس خامن کے نکاح میں نہیں آ سکتی یہ تھی طلاق رجوعی ایک ہے طلاق بائن مثلا خامن یہ پہلی صورت میں تو خامن نے یہ کہا مثلا تجھے طلاق ہے دوسری صورت میں کہتا ہے تجھے طلاق بائن ہے یا یوں صفت بڑھاتا ہے تجھے سخت طلاق ہے تجھے میری سخت طلاق ہے تو بائن پہلی طلاق دے رہے اور کون سی دے دی بائن دے دی سمجھ میں آیا بائن دے دی بائن دے دی تو جب طلاق بائن دے دی اب مولانا عورت کے ساتھ تعلق ختم ہوا اب رجوع خامن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ طلاق رجوعی نہیں بلکہ کون سی طلاق بائن ہے ہاں اور عورت آگے خامن نکاح کرنا چاہتی ہے کسی اور سے عدد گزار 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 لے اس کے بعد جس سے مرضی ہاں اگر اسی خامن سے کرنا اسی خامن کے وہ واپس آنے تو ابھی تو اس نے ایک طلاق دی ہے اگرچہ وہ طلاق بائن ہے لیکن بھی کتنی ہیں تو اس خامن کے پاس بھی آنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اس خامن سے عدد کے اندر بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن کسی اور سے کرنا تو عدد کے بعد اس خامن سے دوبارہ نکاح کر لیا اب کتنے کا حق رہ گیا دو کا پھر خامن ایک اور طلاق بائن دے دیتا ہے تو پھر بھی یہی صورت عدد کے اندر کیا کرے اسی سے نکاح کرنا چاہے ہو سکھ جائے گا چاہے عدد کے بعد اسی سے نکاح کرے تو پھر بھی نکاح لیکن اب کتنی رہ گئیں اب ایک رہ گئیں اب وہ تیسری دے گا تو پھر کیا ہو جائے گی مغلضہ ہو جائے سمجھ میں آیا تو پہلی اور دوسری طلاق رجعی ہو سکتی ہے مالانا تیسری رجعی نہیں ہو سکتی کیونکہ کل طلاق ہیں تین طلاق رجعی اور طلاق بائن کا آپ کو پتہ لگ گیا بھئی طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں کہ جس میں عدد کے اندر خواہ رجوع کر سکتا ہے اور طلاق بائن وہ ہے جس میں بلکہ نکاح سوٹ چکا ہے اب پھر اگر وہ عورت اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ اس خواہن کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا عدد کے اندر بھی چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے عدد کے بعد بھی چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے بشرت کے تین طلافیں پوری نہ ہوئی ہوں البتہ کسی اور سے وہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدد کے گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے عدد کے گزرنے سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی اب یاد رکھئے طلاف کے جو الفاظ ہیں وہ دو قسم پر ہیں بھئی ایک صریح ہے اور ایک ہے کھنایا صریح وہ لفظ ہے جس میں طلاف کا معنی واضح ہو اس میں اور کوئی احتمال اور کوئی معنی نہ نکلتا ہو مثلا ایک شخص وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالق تجھے طلاف ہے تو اب دیکھئے اس کلام کے اندر انتی طالق اس میں کسی قسم کا کوئی اور معنی نکلتا ہے بھئی نہیں اس کا ایک ہی معنی کہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو بھئی تو یہ کہلاتا ہے سریح بھئی سمجھ میں سریح کا معنی واضح تو اس لفظ کا معنی بھی واضح ہے اس کے اندر اور کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں تو یہ لفظ سریح کہلاتا ہے طلاق کے اندر اور اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جن کے ذریعے طلاق ہوتی ہے لیکن وہ کھنایا کہلاتے ہیں کیونکہ وہاں صرف طلاق کا معنی ہی نہیں نکلتے ہیں مثلا خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی بائن تو جدا ہے اب اس کے اندر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے گویا خاون یہ کہنا چاہتا ہے بیوی سے کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ طلاق ہے معنی اور ہو سکتا ہے خاون کہنے کا یہ مطلب ہو کہ تو اپنی صفات میں باقی سب عورتوں سے جدا ہے تیرے جیسے صفات کسی اور کے اندر نہیں ہوئے یا تو خسن جمال میں جدا ہے تیرے جیسی اور کوئی نہیں تو دیکھو یہاں اور معنی بھی آ گئے اس کو کہتے ہیں کنایا بھئی کیا کہتے ہیں کنایا اور کنایا کے اندر یاد رکھی ہے نیت ضروری ہوتی ہے بھئی کیونکہ یہاں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے تو اب پتہ نہیں بھئی اس نے طلاق کی نیت کی ہے یا دوسرے معنی کی نیت کی تھی تو اب نیت کسے طلاق ہوگی سمجھ میں آیا نیت کی یہ پتہ لگایا جائے گا تفصیل آگے آجائے گی یا اسی طرح کنایا ہے مثلا کامل اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی واحدہ تو ایک ہے تو اس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے انتی واحدہ تو ایک ہے طلاق کا معنی بھی نکلا کیسے تو ایک ہے کیونکہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں مجھ سے الگ ہے اکیلی ہے اور دوسرا معنی بھی نکلتا ہے کہ تو اکیلی ہے کس چیز کے اندر مثلا حسن و جمال میں اکیلی ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ اس طرح کوئی اور معنی نکل آتا ہے اس میں اور معنی کا بھی احتمال تو صریح وہ الفاظ ہیں جس میں اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا بس صرف طلاق کے معنی کا احتمال اور کنائی وہ ہے جس کے اندر طلاق کے علاوہ دوسرا احتمال بھی موجود ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب یاد رکھئے یہ صریح بھی دو قسم پر ہے کنائی بھی دو قسم پر ہے صریح کے ذریعے طلاق دی جائے تو یاد رکھ یہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے لیکن اگر ساتھ کوئی صفت بڑھا دی مثلا اگر صرف یہ کہ انتی طالق تو یہ لفظ صریح ہے کوئی اور صفت ساتھ نہیں بڑھائی صرف طالق کہا ہے تو طلاق رجعی ہوگی کونسی طلاق ہوگی لیکن اگر خامن نے بیوی سے یہ کہا انتی طالق بائن بائن تجھے طلاق بائن ہے اب دیکھئے یہ لفظ سریح ہے اس میں طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی نکل رہے بائن نہیں معنی صرف طلاق ہی کا ہے لیکن کونسی طلاق ہے رجعی ہے یا بائن ہے بائن ہے خامن خود ساتھ بائن کا لفظ ملا رہا ہے تو انتی طالق بائن یہ لفظ سریح ہے اور لیکن ہے بائن بائن اس کے ذریعے طلاق کونسی واقع ہوگی طلاق بائن تو صرف انتی طالق کہے تو طلاق بائن ان کی مثال ذکر کی یا یوں کہا خامن نے بیوی سے کہ تجھے سخترین طلاق ہے یا تجھے بدترین طلاق ہے یا تجھے پہاڑ جتی طلاق ہے وغیرہ بائی سمجھ میں ایسی صفات بڑھا دی جو زیادتی پر دلالت کرتی ہیں بائی دیکھو ایک صاحب ایسے کہتا تجھے طلاق ہے یہ تو زیادتی آگئی اس کے معنی کے اندر بائی تو اب اس کے ذریعے طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی بلکہ کونسی طلاق واقع ہوگی طلاق بائن لیکن لفظ وہی صریح ہے کسی اور معنی کا احتمال نکل رہا ہے یہاں بائی کسی اور معنی کا احتمال نہیں تو معلوم ہوا صریح دو قسم پر ہے کبھی صریح کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوگی اور کبھی صریح کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوگی ذابطہ سمجھ میں آیا بھئی انتی طالق کہا یہ صریح ہے لیکن اس کے ذریعے کونسی طلاق ہے رجعی اور کہا انتی طالق بائن یہ بلک صریح ہے لیکن اس کے ذریعے کونسی طلاق واقع ہوئی طلاق بائن واقع ہوئی تمہارے موہ صریح دو قسم پر ہے بعض اوقات صریح سے طلاق رجعی ہوتی ہے اور بعض اوقات صریح سے طلاق بائن اسی طرح یاد رکھئے کنایہ بھی دو قسم پر چند کنایات ہیں ان کے ذریعے طلاق رجعی ہوتی ہے باقی تمام کنایات کے ذریعے طلاق بائن ہوا کرتی ہے کنایہ گول مول لفظ بولے جس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے اور غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے تو یاد رکھیں کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے لیکن چند کنایات ہیں جن کے ذریعے طلاق بائن نہیں ہوتی بلکہ کون سی ہوتی ہے طلاق رجعی ہوتی ہے معلوم ہوا کنایہ بھی کتنی قسم پر دو قسم پر بات سے کون سی طلاق ہوئی طلاق رجعی اور بات سب سے کون سی ہوئی طلاق بائن تو دو قسم پر اس کے ذریعے طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن تو کل کتنی قسم ہوگئیں طلاق چار قسم پہلی قسم سریح رجعی دوسری سریح بائن تیسری قسم کنایہ رجعی چوتھی قسم کنایہ بائن بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو چار قسم ہوئی اب مسئلہ یہ ہے کہ دے ان چاروں میں سے کوئی ایک قسم اس کے بعد عدد کے اندر دوسری طلاق دیتا ہے تو وہ دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی بھئی پہلے ایک دی تھی عدد کے اندر دوسری دے دی تو کیا یہ دو ہو جائیں گی یا دوسری لغو اندر دوسری طلاق دیتا ہے خوان تو وہ اس پہلی طلاق کے ساتھ جمع ہوگی یا جمع نہیں ہوگی تو یاد رکھنا یہاں کل سولہ صورتیں بنتی ہیں کتنی صورتیں بنیں گی سولہ صورتیں دیکھو پہلی طلاق سریح رجعی بھی ہو سکتی ہے سریح بائن بھی ہو سکتی ہے کنایہ رجعی ہو سکتی ہے کنایہ بائن بھی ہو تو چار صورتیں ہوئیں پھر پہلی صورت پکڑو بھئی پہلی کونسی صورت تھی کونسی طلاق دی سریح رجعی بھئی دوسری طلاق بھی چاروں اس کے ساتھ لگیں گی دوسری طلاق ہو سکتا ہے سریح رجعی ہو ہو سکتا ہے سریح بائن ہو ہو سکتا ہے کنایہ رجعی ہو ہو سکتا ہے کنایہ بائن ہو تو پہلی طلاق طلاق رجعی ہو اس میں کتنی دوسری میں چار صورتیں آگئیں تو کل چار صورتیں ہوئیں اس پہلی میں دوسری طلاق کونسی قسم تھی سریح بائن اس میں بھی چار صورتیں ہو سکتی ہیں کہ خامن نے پہلی طلاق کونسی دی ہے سریح بائن دوسری طلاق وہ دیتا ہے عیدت کے اندر ہو سکتا ہے سریح رجعی دے ہو سکتا ہے سریح بائن دے دے دوسری بھی ہو سکتا ہے کنایہ رجعی دے دے ہو سکتا ہے کنایہ بائن دے دے اس میں بھی کتنی صورتیں چار کل سریح رجعی بھی ہو سکتی ہے سریح بائن بھی ہو سکتی ہے کنایہ رجعی بھی ہو سکتی ہے کنایہ بائن بھی ہو سکتی ہے کتنی ہو گئیں 12 اور چوتھی صورت کے پہلے کنایہ بائن دی اس کے بعد دوسری طلاق دے رہا ہے سریح رجعی یا دوسری دے رہا ہے سریح بائن یا دوسری دے رہا ہے کنایا رجعی یا کنایا بائن تو ہر ایک میں کتنی کتنی صورتیں بنی چار چار تو کل کتنی صورتیں ہوئی سولہ صورتیں ہو گئے سولہ صورتیں تو کد تلات اپنی سے پچھلی تلات کے ساتھ ملے یہ پہلی میں نہیں صورت ضروری ہو سکتا ہے پہلی ایک قسم کی دی ہے دوسری کوئی اور دے دی اس کے بعد یہ دوسری تو ساتھ مل گئی مثلا تیسری ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی آپ دوسری کو دیکھنا پڑے گا یا پہلی کو بھی دیکھنا پڑے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یعنی بعد والی تلات پہلے والی تلات کے ساتھ عدت کے اندر ملے گی یعنی ملے گی مسئلہ یہ ہے تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں سولہ یاد رکھئے یاد رکھنا بڑا آسان ہے بھئی آسان ذابطہ ہے کہ سولہ میں سے چودہ صورتوں کے اندر دوسری طلاق پہلی طلاق سے مل جائے گی سولہ میں سے چودہ صورتوں میں دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ مل جائے گی صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں بات والی طلاق پہلی طلاق سے نہیں ملتی صرف دو صورتیں وہ دو صورتیں یہ کہ پہلی طلاق مثلاً ہے طلاق سریح بائن پہلی طلاق کونسی ہے سریح بائن ہے اور دوسری طلاق اہدیق کی نایہ بائن کے ذریعے پہلی کس کے ذریعے سریح بائن اور دوسری کونسی دی کنایہ بائن تمہارا نا اب یہ کنایہ بائن اس سریح بائن کے ساتھ نہیں ملے گا لغو ہو جائے گا تو ایک ہی طلاق ہوگی دوسری طلاق واقعی نہیں ہوگی سمجھ میں آیا ایک صورت کونسی ذکر کر دی میں نے کہ پہلی کونسی ہو پہلی سریح بائن ہو اور دوسری کونسی ہو کنایہ بائن اور دوسری صورت ہے کہ پہلی کنایہ بائن ہو اور دوسری بھی کنایہ بائن پہلی کونسی کنایہ بائن اور اس کے بعد دوسری طلاق جو دی وہ کونسی ہے کنایہ بائن ہے تو یہ کنایہ بائن یہ کنایہ بائن کے ساتھ نہیں ملے گا بلکہ لغو ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی تو سولہ میں سے کتنی صورتوں کے اندر دوسری طلاق پہلی طلاق سے ملے گی چولہ صورتوں میں اور دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ نہیں ملے گی وہ دوسری دوسری طلاق کونسی ہیں پہلی صورت اول طلاق کونسی کنایہ بائن دوسری کنایہ بائن اچھا دوسری صورت کونسی ہے کہ پہلی کونسی ہو کنایہ بائن ہو اور دوسری کونسی ہو وہ کنایہ بائن ہو اب خلاصہ یہ نکل آیا کہ کنایا بائن اگر دوسری کنایا بائن ہو تو پہلی اگر بائن ہے تو اس کے ساتھ نہیں ملے گی دوسری کون سی ہے یہیوں کو پہلی طلاق اگر بائن ہو اور دوسری کنایا بائن ہو تو کنایا بائن بائن کے ساتھ نہیں ملے گا پہلی طلاق کون سی بائن چاہے سری بائن ہو چاہے کنایہ بائن ہو لیکن دوسری کونسی ہے کنایہ بائن تو یہ کنایہ بائن سری بائن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی اور کنایہ بائن کنایہ بائن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی یاد رہے گا یہ ذابطہ چنانچہ فقہہ اکرام ذابطہ ذکر فرماتے ہیں اب کتابوں میں شامی وغیرہ کتابوں کے اندر لکھا ہے آپ بھی لکھ لیجئے ذابطہ اصریح یلحق الصریح والبائن اصریح صاد کے ساتھ بھی اصریح یلحق الصریح والبائن اصریح یلحق الصریح والبائن والبائن لا یلحق البائن ذابطہ لکھ لیا بھئی اصریح یلحق الصریح والبائن والبائن لا یلحق البائن ذابطہ یہ ہوا بھئی کیا معنی ہوا اصریح صریح جو ہے وہ مل جائے گی یعنی دوسری طلاق صریح ہو تو وہ پہلی کے ساتھ مل جائے گی بشرتے کے پہلی چاہے صریح ہو چاہے بائن ہو اور بائن بائن کے ساتھ نہیں ملے گا کیا معنی بائن کنایا بائن کے ساتھ نہیں ملے گا یعنی ثانی جب کونسی ہو بائن کنایا ہو تو پہلی بائن کے ساتھ نہیں ملے گا چاہے پہلی بائن سری ہو چاہے پہلی بائن کونسی ہو کنایا ہو ذابطہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ خلاصہ کلام ہوا بھئی اب آپ مجھے صورتیں بتلاتے جائیں بھئی ایک شخص نے اپنی بیوی کو سریحرجعی طلاق دی عدت کے اندر اندر اب وہ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقون یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں کیوں کیوں کہ سریح ہویا الحقود سریح پہلی سریح ہے تو دوسری سریح اس کے ساتھ مل جائے گی اسی عدت میں وہ پھر تیسری بھی دے دیتا ہے انتی طالقون کیا یہ پچھلی دو کے ساتھ ملے گی یا نہیں وہ دونوں مل کر کیا بن گئیں وہ اسی طرح سریحرجعی رہی 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 تو یہ کیا ہوئی اس کے ساتھ ہے مل گئی بھئی تو تینوں واقع ہو جائیں گی بھئی سورت سمجھ میں آرہی ہے کیونکہ سریح کے ساتھ کیا ذاتہ آپ نے پڑھا سریح کے ساتھ سریح مل جائے کرتی ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے اچھا دوسری سورت بنائیں ایک خاون نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق ان لفظوں سے دی انتی طالقون بائین تجھے طلاق بائین ہے یہ یوں کہا بھئی تجھے سخترین طلاق ہے کون سی طلاق واقع ہوئی طلاق بائین اور یہ کون سی بائین ہے سریح ہے یا کنایا ہے سریح تو یہ سریح بائین ہوئی ملانا اب عزت کے اندر اندر خاون بیوی سے کہتا ہے انتی طالقون یہ کون سی طلاق ہے یہ سریح رجعی ہے اب یہ سریح رجعی سریح بائین کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی مل جائے گی کیونکہ ابھی ذاتہ پڑھا السریح یل حفظ سریحا کہ سریح سریح کے ساتھ ہی مل جائے گی اور والبائین بائین کے ساتھ ہی مل جائے گی تو یہ سریح اس کے ساتھ مل گئی سورت سمجھ میں آگئی تو کتنی طلاقیں پڑ گئیں عورت کو دو اچھا پہلی طلاق کیا دی تھی خامن نے بیوی سے کیا کہا تھا پہلی سریح بائین دی تھی پہلی کون سی تھی دوسری پھر سریح بائین دی تھی پہلی پسند کہا تھا انتی طالقن بائینن عدد کے اندر اندر خامن پھر کہتا ہے انتی طالقن بائینن یہ ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی مل جائے گی کیونکہ یہ بھی سری پہلی بھی سری اور سری کے ساتھ سریح مل جاتی ہے ہاں یہ سریح بائن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے سریح ہو بھئی چاہے وہ بائن ہو چاہے رجعی ہو وہ سریح کے ساتھ مل جاتی ہے اچھا تیسری طلاق اسی عیدت میں خامن نے بیوی سے کہا انتی بائنن یہ کنایا بائن ہے مالانا اس نے نیت بھی طلاق ہی کی پہلی دو کونسی ہوئیں سریح بائن اور تیسری کونسی دے رہا ہے کنایا اور آپ نے ذاتہ پڑا تھا البائنو لائل حق البائنہ بائن بائن کے ساتھ ملحق کیا معنی تھا اس کا لام کا کہ بائن کنایا جو ہے وہ بائن کے ساتھ نہیں ملتی چاہے بائن سریح ہو چاہے بائن یعنی پہلی طلاق چاہے کونسی ہو سریح بائن ہو کنایا بائن اس کے ساتھ بھی نہیں ملے گا اور پہلی طلاق کونسی ہو کنایا بائن ہو اس کے ساتھ بھی دوسری طلاق کنایا بائن آتا کبھی بھی نہیں ملے گی تو یہ لغب ہو جائے گی سورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح طلاق رجوع اور بائن کا سمجھ میں آیا اب ایک اور بات یاد رکھو یہ طلاق بائن مثلا میں تجھے کہتا ہے وہ عورت کو کیا کہتا ہے میں تجھے طلاق بائن دیتا ہوں یہ یہ کہتا ہے میں تجھے سخت طلاق دیتا ہوں اب پھر یاد رکھو طلاق کے الفاظ دو قسم پر ہیں ایک سریح اور ایک کنایا ایک سریح اور سریح سریح وہ جس کا معنی ظاہر ہو کنایا وہ جس کا معنی پوشیدہ ہو جس کا معنی پوشیدہ ہو مثلا خامن نے بیوی کو کہا تجھے طلاق ہے اب اس لفظ کا معنی ظاہر ہے اس میں کوئی اور احتمال ہے نہیں یہ سریح لفظ ہے اور ایک ہے کنایا کنایا میں مثلا کہتا ہے تو آزاد ہے یہ کنایا ہے اس میں اور بے احتمال آگئے ایک تو یہ طلاق کا بھی احتمال تو آزاد ہے یعنی مجھ سے جدا ہے مجھ سے آج سے الگ ہے مجھ سے آزاد ہے تو میرے نکاح سے آزاد اور دوسرا معنی کیا تو میری خدمت سے آزاد ہے آج کے بعد تو یہ میری خدمت کی ضرورت ہے نہیں تو دیکھو کنایا جو ہوگا اس میں دوسرے معنی کا احتمال بھی پائے جائے گا طلاق کا بھی احتمال ہے جو طلاق والے کنایات ہیں اور غیرے طلاق کا بھی احتمال ہے تو لہٰذا کنایا میں نیت کی ضرورت کسی دلیل کی ضرورت ہوگی مولانا کس چیز کی بھئی سریح کے اندر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آیا جیسے خامن انتی طالق ان کہے گا فوراں بیوی کو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی نیت ہو یا نیت نہ ہو مولانا کسی نیت کی ضرورت نہیں بھئی کیونکہ یہ لفظ ہی کس کیلئے وضع ہے طلاق اس میں کوئی اور احتمال ہی نہیں لہذا لفظ کا معنی خود بخود ثابت ہو جائے گا عورت کو طلاق سمجھ میں آیا بھئی آپ ذکر کر رہے ہیں ذکر کرتے کرتے زبان پہ آگے انتی طالق ان بھئی فوراں کیا ہو جائے گی بیوی طلاق بھئی بیوی کو خدا سمجھیں بیوی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں ذکر کرتے کرتے زبان پہ آگے انتی طالق ان فوراں کیا ہو جائے گی کیونکہ یہ سریح ہے اس میں کسی نیت کسی دلیل کی ضرورت ہے یہ لفظ کہی کہ معنی احتمال اور ہی اور ایک ہے کھنایا بھئی کھنایا کھنایا میں تو اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے لہذا وہاں دلیل چاہیے جسے متعین ہو جائے کہ طلاق مراد ہے اور وہ دلیل کیا ہوگی یا تو نیت ہوگی یا دلالت حال بھئی یا تو انسان کی نیت کیا ہوگی کس چیز کی طلاق کی تو اس کنایے سے کیا واقع ہو جائے گی طلاق دیکھو اس میں دو معنی کا احتمال تھا لیکن نیت کیا تھی طلاق کی تو اب اس سے کیا ہو جائے گی طلاق تو اس نے اس کو کہا حرر تکی میں نے تجھے آزاد کیا اور نیت کس چیز کی کر دی طلاق کی تو عورت کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی اور اگر یا دلالت حال اس پہ ہوگی دلالت حال مثلا مزاہتر ہے طلاق چل رہا ہے بھائی خامن بی بی خامن سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو جھگڑا ہے اس بات پہ بحث ہو رہی ہے اس دوران بیچ میں خامن نے کہا حرر تکی میں نے تجھے کیا کیا آزاد کیا اب یہ کنائے تھا کنائے میں اور معنی کا بھی احتمال تھا لیکن دلیل آگئی کہ یہ بات اس کی مقام کون سا ہے مذاکرہ طلاق کا اور یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہاں پر حرر تکی سے کیا مراد ہے طلاق کی مراد سمجھ میں آگئی یہ بات بھی تو سریح میں طلاق کے لیے نیت کی ضرورت نہیں اور کنائے کے اندر نیت کی ضرورت ہوگی یا دلالت حال پھر ایک بات یہ بھی رکھو لفظ سریح سے طلاق رجعی ہوا کرتی ہے ہم نے کہا کون سی طلاق ہوئی رجعی ہوگی سمجھ میں آیا اور ایک ہی ہوگی جبکہ کنائے کے اندر طلاق بائن ہوا کرتی ہے کنائے میں کیا ہوتی ہے ہمیشہ طلاق رجعی میں سریح کے اندر ہمیشہ کون سی ہوگی سریح میں ہمیشہ طلاق ہے اور کنائے کے اندر ہمیشہ طلاق ہے بائن بائن ہوگی بائن ہوگی لیکن دو تین کنائے ایسے ہیں جن میں طلاق رجعی ہوتی ہے باقی کنائے کے جتنے الفاظ آپ پڑھیں گے سب میں طلاق بائن دو تین لفظ ہیں ایک اعتد جو آپ نے قدوری میں پڑھیں مالانا اعتد دی اس سے بھی کونسی یہ کنائے ہے لیکن کونسی طلاق ہوگی اگر نیت کر لی رجعی ہوگی استبرعی رحمہ کی یہ بھی کونسا ہے مالانا کنائے ہے لیکن اس سے بھی کونسی ہوگی رجعی ہوگی انتی واحدہ یہ بھی مالانا کنائے ہے لیکن اس سے بھی اگر طلاق کی نیت کر لی تو کونسی ہوگی تو یہ تین کنائےات ہیں جن سے طلاق رجعی ہوتی ہے ان کے والاوہ باقی جتنے کنائےات ہیں ان سے کونسی طلاق ہوتی ہے طلاق بائن ہوا کرتی ہے یہ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھے جی رجعی اور بائن کا بھی آپ کو پتا چل گیا اور اور سریح اور کنائے کا بھی آپ کو پتا چل گیا اب یاد رکھو جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اس کی بحث کے لیے یہ یاد رکھو کہ شراء جو ہے شراء سبب ہے مل کے متعا کے لیے شراء سبب ہے کس کے لیے مل کے متعا کے لیے دیکھو میں نے کہا تھا ایک ہے سبب ایک ہے علت علت جو مفضی علش ہے بغیر واسطے کے بغیر واسطے تک کسی چیز تک پہنچائے اور سبب وہ ہوتا ہے جو واسطے کے ساتھ پہنچائے تو شراء سے بھی مل کے متعا حاصل ہوتا ہے مل کے متعا کہتے ہیں عورت سے نفع اٹھانے کا مالک ہونا عورت سے نفع اٹھانے کا مالک ہونا اب مثلا ایک شخص نے ایک باندی خریدی تو دیکھو شراء پایا گیا کیا پایا گیا اس شراء کی وجہ سے اس کو مل کے رقبہ حاصل ہوا باندی کا کیا بن گیا وہ مالک بن گیا اور پھر اس مل کے رقبی کی وجہ سے اس کو کیا حاصل ہوا مل کے متعا بھی حاصل ہوا سمجھ میں آیا تو شراء سے حاصل ہوا مل کے رقبہ اور مل کے رقبہ سے حاصل ہوا مل کے متعا متعا تو شراء اور مل کے متعا کے درمیان واسطہ آ گیا تو شراء سے کیا حاصل ہو رہا ہے مل کے متعا لیکن واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے واسطے کے شراء سے حاصل ہو رہا ہے مل کے متعا کس کے واسطے سے مل کے رقبہ کے واسطے سے سورت سمجھ میں آئی تو شراء مل کے متعا کے لیے کیا ہوئی سبب سبب ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے مل کے مطاہ ہے لیکن درمیان میں واسطہ آ گیا تو یہ کیا ہے سبب تو شرعہ ہے سبب اور مل کے مطاہ ہے اس کا حکم اور اسی طرح یاد رکھو تحریر تحریر کا معنی ہے آزاد کرنا آزاد کرنا سبب آزاد جب آپ نے کسی کو آزاد کیا تو اس آزاد کرنے کی وجہ سے کیا آئے گا زوال مل کے رقبہ مل کے رقبی کیا ہو جائے گی بھئی آپ مالک تھے غلام کہ آپ نے اس کو آزاد کیا تو آپ کے ہاتھ سے کیا نکل گئی مل کے رقبی نکل گئی باندی کو آزاد کیا تو آپ کے ہاتھ سے مل کے رقبی ختم ہوئی زائل ہوئی اور مل کے رقبی جب ختم ہو گئی تو مل کے مطابع کیا ہو گئی زائل ہو گئی تو دیکھا تحریر یعنی آزاد کرنا آزاد کرنے سے کیا آئی زوال مل کے رقبی اور زوال مل کے رقبی سے پھر آگے کیا حاصل ہوا زوال مل کے متعبی تو تحریر سبب ہے کس چیز کا زوال مل کے متعاقہ کس کے واسطے سے زوال مل کے رقبہ کے واسطے سے تو تحریر سبب ہے اور زوال مل کے متعاقہ اس کا حکم ہے کیا ہے اس کا حکم ہے سورت سمجھ میں آرہی اب یہ جو سبب جب بھی پایا جاتا ہے سبب علت جب بھی پائی جائے معلوس ضرور پایا جاتا ہے شرعہ جب بھی پائی جائے مل کے رقبی ضرور پائی جائے گی ملک ضرور پائی جائے گی اور تحریر جب بھی پائی جائے باندی اغلام میں مل کے رقبی ضرور پائی جائے گی زوال مل کے رقبی ضرور پائی جائے گی لیکن سبب جب بھی پائی جائے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں کبھی ہوگا اور کبھی بھئی سبب کیا تھا شرعہ سبب کیا تھا شرعہ سے کیا آیا مل کے رقبی اور اس مل کے رقبی سی کیا ہے مل کے مطاق تو شرعہ سبب ہے کس کے لئے ملکے مطاق کے لئے اور سبب جب بھی پایا جائے مصبب کا پایا جانا ضروری کبھی پایا جائے گا اور کبھی نہیں پایا جائے گا مثلا مولانا اگر باندی کو آزاد کیا باندی کو خریدا شرعہ کیا کیا پایا گیا ملکے رقبی اور ملکے رقبی سے کیا ہے ملکے تو دیکھو شرعہ کے ساتھ سبب پایا گیا تو مصبب بھی پایا گیا لیکن کبھی نہیں بھی ہوگا مثلا آپ نے غلام کو خریدا اب یہاں شیرہ ہے مولانا لیکن ملک مطاہ نہیں کیونکہ ملک مطاہ تو صرف کس کے اندر ہے باندی کے اندر تو سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری کبھی ہوگا اور کبھی نہیں اسی طرح مولانا تحریر تحریر جو ہے سبب ہے کس کے لئے زوال ملک مطاہ کے اور سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری کبھی ہوگا اور کبھی نہیں جیسے باندی کو آزاد کیا تحریر کی تو کیا پایا گیا زوالیں مل کے متاہ پایا گیا لیکن جب غلام کو آزاد کیا تو تحریر تو ہے لیکن زوالیں مل کے متاہ نہیں کیونکہ غلام میں تو مل کے متاہ ہی نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی اب مسئلہ یہ ہے کتاب میں آپ کو بتلائیں گے کس کی سبب کی مثال علت کی وہ مثالیں ذکر ہوئیں ان ملک تو عبدن فہوا حرن ان اشترائی تو عبدن فہوا آپ ماننا سبب مسبب والی جو استعارہ ہے اس کی مثال دے رہے ہیں مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا حرر تکی میں نے تجھے کیا کر دیا اب آپ بتائیے یہ استعارہ ہے یہ حرر تکی یہ سریح ہے یا کنایا ہے کنایا ہے اور کنایا کیلئے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے طلاق میں دلیل یا وہ نیت ہوگی یا دلالتیں اور اس نے نیت بھی کس چیز کی کر لی طلاق کی نیت کر لی جب طلاق کی نیت کر لی تو اس سے کیا واقع ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی طلاق اور یہ کنایا ہے اور کنایا سے کونسی طلاق واقع ہوا کرتی ہے بائیں بائیں تو معلوم ہوا حررتو کی تحریر تحریر سبب ہے زوال مل کے متعا کے لئے ابھی تک کیا بات ہو رہی تھی تحریر سے کیا ہوتا ہے زوال مل کے رقبی اور زوال مل کے رقبی سے کیا ہوتا ہے زوال مل کے تو تحریر سبب ہے زوال مل کے متعا کے لئے زوال مل کے متعا کے لئے مل کے متعا کے لئے تو تحریر سبب ہے زوال مل کے متعہ کے لئے تو جیسے مولانا طلاق جو ہے طلاق طلاق سے زوال مل کے متعہ پایا جاتا ہے ہوگا اسی طرح تحریر سے بھی کیا ہوگا زوال مل کے متعہ ہوگا سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں تحریر مستعہ ہوئی طلاق سے کس معنی میں استعمال ہوئی ہے بھئی طلاق کے معنی میں تو یہ مستعہ ہوئی کس کے لئے طلاق کے لئے طلاق میں بھی جیسے زوال مل کے متعہ ہوتا ہے اسی طرح تحریر میں بھی کیا آگیا مل کے زوال مل کے متعہ لہذا ازا تحریر کو استعمال کرنا طلاق کے لئے صحیح ہے اور اس سے کیا واقع ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی آہا دیکھئے بھئی کتاب کو وَمِثَالُ السَّانِي اور ثانی کی مِثَال یعنی وہ استعارہ جو کس کے درمیان ہو سبب اور حکم مصابب سبب اور حکم کے درمیان اِذَا قَالَ لِمْرَأَتِهِ جب ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے حرر تُو کی میں نے تجھے آزاد کیا وَنَوَا بِهِ تَلَاقَ اور ارادہ اسے کس چیز کا کیا طلاق کا دیکھا حرر تُو کی مولانا کنایا ہے اور کنایا کے لئے کیا چاہیے نیت چاہیے تھی دلالتِ حال تو اس لیے آگے بتلایا وَنَوَا بِهِ تَلَاقَ اور نیت کس چیز کی کی طلاق کی یہ صحیح ہے یہ کیا ہے کیوں کیونکہ تحریر سبب ہے اور سبب بول کر مصابب کا ارادہ بھئی تحریر سبب ہے کس چیز کا زوال ملکے متعہ کا اور سبب مصابب کے درمیان اصل بول کر فرا کا ارادہ کیا جا سکتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو تحریر سبب ہے کس کیلئے مولانا زوال ملکے متعہ کے لئے لہذا تحریر بول کر زوال ملکے متعہ کا ارادہ کرنا طلاق اور طلاق کا ارادہ کرنا کیونکہ طلاق میں بھی زوال ملکے متعہ ہے اس لئے کہ تحریر اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے وہ ثابت کرتی ہے زوال ملک البزعی کس چیز مولانا ملک بزع کے زوال کو سمجھ میں آیا ملک بزع سے مراد ملک متعاب ہے مولانا ملک متعاب ہے سمجھ میں آیا اچھا جی ملک بزع کو بزع مولانا فرج المرعہ کو کہتے ہیں یہ ثابت کرتا ہے زوال کس چیز کو ملک متعاب ہے بھئی تحریر مولانا تحریر سے کیا ثابت ہوتا ہے زوال ملک سب سے پہلے تحریر سے کیا آئے گا زوال ملک رقبہ اور زوال ملک رقبہ سے پھر آگے کیا آئے گا زوال ملک دیکھو یہی بات کرنے لگیں اس لئے کہ تحریر جو ہے اپنے حقیقی معنی کہتے بعد سے یوجب زوال ملک البزعی وہ ثابت کرتی ہے زوال ملک بزع کو بیواسطت زوال ملک الرقبہ تھی کس کے واسطے سے زوال ملک فقانت سببا محضن تو یہ سبب محض ہے مولانا سبب محض کی قید محض کی قید کیوں لگائے میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کیونکہ کبھی کب آپ سبب بول کر کیا مراد لے لیتے ہیں علت سبب بول کر تو علت ہو تو پھر تو علت اور معلول دونوں طرف سے استعارہ جائز ہے لیکن ایک ہے سبب محض سبب محض کی قید بڑھائی کہ وہ مجازن جو اس سے علت والا معنی مراد لیتے ہیں وہ والا سبب مراد نہیں بلکہ جو محض سبب ہو علت نہ ہو کسی بھی اعتبار سے تو یہ سبب محض ہوا لزوال ملک المتعطی زوال ملک متعق کے لئے فجازن یستعار عن الطلاق تو جائز ہے کہ اس کو مستعار لیا جائے یعنی اس لفظے حررتو کی کو مستعار لیا جائے عن الطلاقی کس سے طلاق سے مستعار لیا جائے اللذی ہوا مزیلن لی ملک المتعطی جو کہ زائل کرنے والی ہے ملکے تو جیسے طلاق ملکے متعق کو زائل کرنے والی ہے اسی طرح حررتو بھی کیا ہے بواستہ ملک زوال ملک رقبی کو کیا ثابت کرتا ہے ثابت کرتا ہے لہذا طلاق سے مستعار کرنا صحیح ہے بھئی مستعار لیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی سب کو وَلَا يُقَالُو یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے کہا حررتو کی یہ مجاز ہے طلاق سے حررتو کی مجاز کس سے ہے طلاق سے کیونکہ جیسے طلاق کے اندر زوال ملکے متعہ ہوتا ہے اسی طرح تحریر سے بھی کیا ہوتا ہے زوال ملکے متعہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ طلاق تو ہے اصل اور تحریر کیا ہے اس کا نائب بن گیا اور جو اصل کا حکم ہوتا ہے وہی کس کا حکم ہوتا ہے نائب اور لفظ طلاق جو ہے وہ سریح ہے اور سریح سے کونسی طلاق واقع ہوا کرتی ہے رجعی لہٰذا اس حررتو کی سے بھی کونسی طلاق واقع ہونی چاہیے رجعی ہونی چاہیے بھئی رجعی طلاق بھئی ہاں تو آپ نے اس کو کیا بنایا مرنہ آپ نے اس کو مجاز بنایا کس سے حررتو کی کو طلاق سے مجاز بنایا تو معلوم ہوا اور جو اصل کا حکم ہوتا ہے وہ کس کا ہونا چاہیے براکہ ہونا چاہیے تو اصل کون ہے مرنہ طلاق لفظ طلاق سے کونسی طلاق واقع ہوتی ہے طلاق رجعی لہذا حررتو کی سے بھی کونسی طلاق واقع ہونی چاہیے رجعی طلاق ہونی چاہیے لیکن آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ اس سے کونسی طلاق واقع ہوئی ہے طلاق بائن واقع ہوئی ہے تو جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو مجاز طلاق سے نہیں بناتے لفظ طلاق سے بلکہ ہم اس کو بناتے ہیں مجاز ایسے لفظ سے جو طلاق کو زائل کر دے جو مل کے متعاق کو زائل کر دے ہم اس کو طلاق سے مجاز نہیں بناتے بلکہ کس چیز سے بناتے ہیں ایسے لفظ سے جو مل کے متعاق کو کیا کر دے زائل کر دے کیونکہ اس سے کیا رہا تھا زوال مل کے متعہ تو بھئی طلاق رجعی میں زوال مل کے متعہ ہے طلاق رجعی میں تو کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے تو البتہ کس کے اندر زوال مل کے متعہ ہے طلاق بائن میں ہے اور ہم نے بھی مولانا حررت کیوں کو کنایا بنایا کس سے ایسے لفظ سے جو زائل کرنے والا ہے کس چیز کو مل کے متعہ کو زائل کرنے والا ہے اور مل کے متعہ کو زائل کرنے والی طلاق رجعی نہیں ہے بلکہ کونسی طلاق ہے طلاق بائن ہے اسی لئے ہم اس سے کونسی طلاق ثابت کرتے ہیں طلاق بائن ہے بلہ یقالو اور یہ اعتراض نہ کیا جائے لَوْجُوْعِ لَمَجَادَ عَنِنِ الْتَلَاطِ کہ اگر تحریر کو مجاز بنایا گیا ہے کس سے مجاز سے طلاق سے مجاز بنایا گیا ہے لَوَجَبَ آئِنْ يَقُونَ طلاقُ الْوَاقِعُ بِهِ رَجْعِيًّا تو واجب ہوتا ہے کہ جو وہ طلاق جو وہ طلاق جو اس سے واقع ہو کونسی ہونی چاہیے رجعی ہونی چاہیے کہ سریح طلاق جیسے کیا ہوتی ہے سریح طلاق وہ بھی رجعی ہوتی ہے لَأَنَّا نَقُولُ جَوَابْ دِنَي اس لئے کہ ہم کہتے ہیں لَا نَجَعَلُهُ مَجَازَ نَعْنِ تَلَاقِ ہم اس کو طلاق سے مجاز نہیں بناتے بَلْحَنِ الْمُزِیلِ لِمِلْكِ الْمُتَاتِي اَئِلْ لَفْزِ الْمُزِیلِ بلکہ اس لفظ سے مجاز بناتے ہیں الْمُزِیلِ لِمِلْكِ الْمُتَاتِي جو ملکِ مُتَاتِي کو کیا کرنے والا ہے زائل کرنے والا ہے وَزَالِكَ فِي الْبَائِنِ اور وہ کس کے اندر ہے مولانا زوال ملکِ مُتَات بائن میں ہے اِذِرْ رَجْعِيُ لَا يُزِیلُ مِلْكَ الْمُتَاتِ عِندَنَا اس لئے کہ طلاقِ رجعی تو زائل نہیں کرتی ملکِ مُتَات وہ ہمارے نزدیک بھئی سمجھ میں آیا تو یہ کنایات یہ کیا ہوا مجاز ہوا طلاقِ بائن سے نہ کہ طلاقِ سرِح طلاق طلاقِ رجعی سے بات سمجھ میں آگئے سب کو اچھا اب آپ مجازیہ مولانا کہ سبب اور مسبب میں دونوں طرف سے استعارہ صحیح ہے یا سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں اور مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے دونوں طرف سے استعارہ صحیح نہیں سبب بول کر مسبب تو مراد لے گئے مسبب بول کر سبب نہیں اسی لئے دیکھا اگر آقا نے اپنی باندی سے کہا تلق تو کی میں نے تجھے کیا دی طلاق دی ونوا بھی تحریرہ اور نیت کس چیز کی کی تحریر کی کی مولانا تو دیکھا لفظ بولا زوال مل کے متاولہ اور ارادہ کس چیز کا کیا تحریر کا اور تحریر تو اس کا کیا تھا زوال مل کے متاولہ سبب تھا اور مسبب بول کر کس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے سبب کا اور یہ تیارہ صحیح لہٰذا اس سے باندی آزاد نہیں ہوگی ونوا بھی تحریرہ اور ارادہ کیا اسے ارادہ کیا اسے ارادہ کرنے کا لا یسی ہوئی سیئنیہ لئن الاصلا جاز این اثبت بھی الفرعو وعمل فرعو فلا یجوز این اثبت بھی الاصلو اس لئے کہ اصل جو ہے جائز ہے کہ اس کے ذریعے ثابت کیا جائے فرعہ کو یعنی سبب بول کر حکم کو وعمل فرعو باقی فرعہ جو ہے یعنی حکم فلا یجوز این اثبت بھی الاصلو تو جائز نہیں ہے کس کے ذریعے ثابت کیا جائے کس کو اصل کو یعنی سبب کو یعنی مسبب بول کر سبب مراد ہاں البتہ سبب بول کر مسبب مراد وعلہ حادہ نقول اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں ینعاقدن نکاح بلفظ حبت و تملیق والبع کہ نکاح کا لفظ نکاح منقض ہو جائے گا کس لفظ حبا کے لفظ سے بھی تملیق کے لفظ سے بھی اور دیر کے لفظ سے بھی بھئے دیکھو کسی چیز کو آپ حبا کریں کسی شخص کو کوئی چیز حبا کریں باندی مثلا حبا کی تو جب باندی حبا کی تو کیا حاصل ہوئی دوسرے کو مل کے رقبی حاصل ہوئی کیا حاصل ہوئی اور مل کے رقبی حاصل ہونے سے پھر آگے کیا حاصل ہوئی مل کے مطعبی تو حبا سبب ہے کیسے چیز کا مل کے مل کے مطعہ کا سمجھ میں آیا ہے تو جیسے نکاح سے مل کے مطعہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح حبا سے بھی کیا حاصل ہوتا ہے مل کے البتہ حبا سبب ہے علت نہیں لہٰذا اگر کوئی شخص حبا بول کر اس سے کس چیز کا ارادہ کرتا ہے نکاح کا تو یہ مجاج صحیح ہے کیونکہ نکاح سے جیسے کیا حاصل ہوتا ہے مل کے مطعہ حبا سے بھی کیا حاصل ہوتا ہے تو یہ استعارہ ہوا اور سبب بول کر کس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے مطبب کا تو یہ صحیح ہے اسی طرح مثلا تو حبا میں مثلا کیا کہا ایک عورت نے ایک شخص سے کہا دو گواہوں کی موجودگی میں وحب تلہ کا نفسی میں نے تجھے اپنا نفس کیا کر دیا حبا کر دیا اور اس نے کہا قبل تو میں نے کیا کر دیا قبول کر دیا تو مالانہ کیا بات ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا نکاح کیا ہے کیونکہ حبا بول کر کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے نکاح کا اور حبا بول کر نکاح صحیح کیونکہ حبا کیا ہے سبب ہے سبب ہے اس کے لئے اسی طرح تملیق ہے مالانہ کسی کو مالک بنانا جب کسی کو آپ مالک بنائیں گے تو اس کو کیا حاصل ہوگی ملکہ رقبی باندی آپ نے دوسرے رید کو کہا میں نے تمہیں اپنی باندی کا مالک بنایا اسے کیا حاصل ہوئی ملکہ رقب اور ملکہ رقبی سے پھر آگے کیا حاصل ہوئی ملکہ مطاقہ تو تملیق بھی سبب ہے کس چیز کا ملکہ مطاقہ لہٰذا تملیق کا لفظ بول کر تملیق کو نکاح سے مجاز بنانا بھی جائز ہے اسی طرح بیع ہے مولانا آپ نے باندی دوسرے کو بیچی اس کو کیا حاصل ہوئی ملکہ رقبہ اور ملکہ رقبہ کے واسطے سے پھر کیا حاصل ہوئی ملکہ مطاقہ تو بیع بھی سبب ہے کس کے لئے ملکہ مطاقہ کے لئے لہٰذا بیع بول کر نکاح مراد لینا بھی 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 بھول کر نکاح مراد لینا اسی طرح تملیق بول کر نکاح مراد لینا کیونکہ سارے سبب ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ نکاح منقض ہو جاتا ہے لفظ ہیبہ اور تملیق اور بیع کے ساتھ لیان الہیبہ تا بھی حقیقت ہیبہ اپنے حقیقت کہتے بات سے یعنی مانا ہے حقیقی کہتے بات سے تو جبو ملکہ رقبہ ثابت کرتا ہے کس چیز کس کو مل کے مطابق فیل ایمائی باندیوں کی اندر فقانت الہیبہ تسببا محضن تو ہیبہ کیا ہوا ملانا سبب لثبوت ملک المتحطی کس کے لئے ثبوت ملک فجازائی استعاران النکاح لہذا جائز ہے کہ اس کو مجاز بنایا جائے کس سے لفظ نکاح سے ملانا وقذالی کا لفظ تملیق والبیع اور اسی طرح کیا ہے تملیق کا لفظ بھی ہے اور بے کا لفظ بھی ہے والا یعنی ناکس اور اس کا عقص نہیں یعنی نکاح بے مراد نہیں لے سکتے نکاح بول کر تملیق مراد نہیں لے سکتے نکاح بول کر ہیبہ مراد اس لئے کہ نکاح سبب ہے اور ہیبہ اور تملیق اور بے کیا ہیں نہیں نکاح مسبب ہے اور تملیق اور ہبا اور بے کیا ہیں سبب ہیں تو وہ بول کر تو نکاح مراد ہو سکتا ہے اصل بول کر فرہ تو مراد ہو سکتے ہیں لیکن فرہ نکاح بول کر اصل مراد نہیں ہو سکتے ولایا ناقص اس کا عقص نہیں ہے حتی لایا ناقض البعع والحبت بلفظ نکاح ہے یہاں تک کہ مناقض نہیں ہوگی بے اور ہبا کس لفظے لفظے آپ نکاح کا لفظ بولتے ہیں اور ارادہ کس کا کرتے ہیں ہبا کے ہبا منقض نہیں اور اسی طرح مولانا آپ نکاح کا لفظ بولتے ہیں اور بے کا ارادہ کرتے ہیں اس سے بے منقض نہیں ہوگی سمجھے سمجھے فی کل موزعیں پھر ہر ایسے مقام کے اندر یہ ایک ذابطہ بتلا رہے ہیں یہ ذابطہ یاد رکھو پھر ہر ایسے جگہ مقام کے اندر یقون المحل متعین کہ محل کیا ہو متعین ہو لنوع من المجاز مجاز کی ایک نوع کے لئے لا يفتاج فیہ لن نیتی اس میں نیت کے احتیاج نہیں ہوگی یاد رکھو ذابطہ یہ ہے مولانا ہر وہ مقام جہاں حقیقت سے کوئی مانع ہو ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لئے کوئی مانع ہو لکھ لو بھئی ذابطہ لکھ لو ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لئے کوئی مانع ہو ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لئے کوئی مانع ہو اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو وہاں نیت شرط نہیں وہاں نیت شرط نہیں بلکہ وہی مجازی مانع خود بخود متعین ہو جائے گا بلکہ وہی مجازی مانع خود بخود متعین ہو جائے گا لکھ لیا بھئی ذابطہ ہر وہ مقام ہر وہ محال جہاں پر کیا ہو حقیقت سے کوئی مانع موجود ہو اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو تو لفظ سے وہی مجازی مانع خود بخود کیا ہو جائیں گے متعین ہو جائیں گے بھئی کسی نیت وغیرہ کی ضرورت ہے بھئی نیت کی ضرورت ہے لفظ کا ایک حقیقی مانع ایک مجازی مانع حقیقی مانع تو مانع موجود ہے حقیقی مانع کا پر ارادہ کر ہی جیسے ایک آزاد عورت نے کیا کہا ایتی حقیقت کو واحب تلکہ نفسی یا ملکتو کا نفسی میں نے تجھے اپنے نفس کا کیا بنایا مالک بنایا یا مولانا کیا کہتی ہے میں نے تجھ پر اپنے نفس کو حقیقی مانع ممکن ہے یہاں پر جی وہ آزاد عورت حبہ ہو سکتی ہے بیع ہو سکتی ہے تملیق ہو سکتی ہے نہیں تو حقیقی معنی تو کیا ہوا ہے معنی اور مجازی معنی کیا ہے نکاح کے اور وہ ایک ہی ہے اور کوئی احتمال ہے مجاز میں جب احتمال اور کوئی ہے ہی نہیں تو لہذا وہ خود بخود متعین ہو گیا اور اب نیت کی کوئی ضرورت نہیں نیت کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں اور احتمالات ہوں یا تو اور کوئی احتمال ہے ایک حقیقی معنی تھا ایک مجازی معنی تھا کی کی معنی معنی آگیا اور مجازی معنی ایک کی ہے کوئی دو تین ہیں نہیں لہذا خود بخود متعین ہوا وہاں کسی قسم کی نیت کی ضرورت نہیں ہے بھئی سمہ فی کل موزعین پھر ہر ایسے مقام کے اندر یکون المحل متعین لنوع من المجازی جہاں محقام متعین ہو ایک نوع مجاز کے لئے لا یحتاج سہی لنیت وہاں احتیاج نہیں ہوتی کس چیز کی نیت کی لا یقال یہاں سے احتراز کر رہے ہیں صاحبین نے کہا تھا مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا صاحبین نے کیا کہا تھا کس چیز میں حکم میں یعنی حقیقت فی نفسی ہی ممکن ہو تو پھر معنی مجازی مراد لیا جا سکتا ہے اگر حقیقت فی نفسی ممکن ہی نہ ہو تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے بات سمجھ میں آئی تو یہاں ایک آزاد عورت کہہ رہی ہے وحب طلق نفسی یا ایک آزاد عورت کہہ رہی ہے ملکتو کا نفسی یا ایک آزاد عورت کیا کہہ رہی ہے بیعتو مین کا نفسی سورة سمجھ میں آ رہی ہے بیعتو کا صحیح مین آتا ہے مین بیعتو مین کا میں نے تجھ پر بیچا نفسی اپنے نفس کو تو ایک آزاد عورت کہہ رہی ہے اب اے صاحبیں آپ اس سے مجازی معنی کا ارادہ کرتے ہیں کہ بیعتو بول کر کیا مراد ہے نکاح تملیق بول کر کیا مراد ہے نکاح ہبا بول کر کیا مراد ہے بھئی مجازی معنی تو تم صحیح ہوتا ہے جبکہ حقیقی معنی آپ کے نزدیک کیا ہو ممکن اور یہاں تو حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آزاد عورت کے ہبا بھی نہیں تملیق بھی نہیں اور بیعہ بھی نہیں اعتراض سمجھ میں آیا جواب دیتے ہیں کیوں نہیں بھئی ممکن ہے حقیقی معنی بھی کسی نہ کسی لحاظ سے ممکن ہونا چاہیے بس اور ہو سکتا ہے یہ عورت ہے یہ کیا ہو جائے مرتد ہو جائے مرتد ہوئی دار الحرب چلے گئی یہاں نہیں رہے گی یہاں رہے گی تو ہم تو فوراں قید میں ڈالیں گے اس کو یا اسلام واپس قبول کرو یا قید میں رو ہمیشہ بھئی سمجھ میں آیا مرد ہوگا تو اس کو تین دن کے محلت دے کر قتل کر دیا جائے گا اگر تین دن میں اسلام دوبارہ نہیں لاتا عورت ہو تو اس کو قید ہی میں رکھیں گے سمجھ میں آیا تو اب اس کو مرتد ہوئی مرتد ہو کر کدھر چلی گئی بھئی دار الحرب بھاگ گئی آپ پھر مسلمانوں کی جنگ ہوئی مسلمانوں نے وہاں قبضہ کیا عورت قیدی بن گئی قیدی بن کر اب مولانا اس کی بیع بھی صحیح اس کی تملیق بھی صحیح اور اس کی حبہ بھی تو کسی نے کسی صورت میں ممکن ہو گیا یا نہیں بھئی تو حقیقت کا فیل جملہ ممکن ہونا کافی ہے کسی نے کسی صورت میں ممکن ہونا جب کافی ہے تو اب مجازی مانا صحیح نکاح کا مانا اس سے مراد لینا لا یقالو یہ نہ کہا جائے وَلَمَّا وَوْنِ ہونا چاہیے مالانا یہ وَوْغَلْ کتابت کلتی ہے لَمَّا کَانَرْ اِمْقَانُ الْحَقِيقَتِ شَرْطًا کہ جب حقیقت کا امکان شرط تھا کس کے لئے لے صحتل مجاز کے صحیح ہونے کے لئے حقیقت کا ممکن ہونا شرط تھا کس کے نزدیک صحیح بین کے نزدیک کیسے رجوع کیا جائے گا کیسے جائے جائے گا مجاز کی طرف فی صورت نکاح کی صورت میں بِلَفْدِ الْحِبَةِ لَفْدِ حِبَةِ حِبَةِ مَا أَنَّا تَمْلِيقَ الْحُرَةِ بِالْبَعِ وَالْحِبَةِ مَحَالُن باوجود اس کے کہ آزاد کا عورت کی تملیق بیع اور حِبَةِ کے ساتھ کیا ہے محال ہے لہٰذا جب حقیقی معنی ممکن نہیں محال ہوئے تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے لِأَنَّا نَقُولُ جَوَةِ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ذَلِقَ مُمْكِنُن فِي الْجُمْلَةِ تھی کہ یہ ممکن ہے فِي الْجُمْلَةِ یعنی مِنْ حَيْسُ الْمَجْمُوعِ یہ ممکن ہے کسی نے کسی فِي الْجُمْلَةِ کیا مانا کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی لحاظ سے کسی نہ کسی لحاظ سے یہ ممکن ہے کیسے بِأَنِرْتَدْدَدْ کہ وہ کیا بہو گئی مُرْتَدْ ہو گئی وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ اور مل گئی کس کے ساتھ دَارُ الْحَرْبِ یعنی دَارُ الْحَرْبِ چلی گئی سُمَّ سُبِيَتْ پھر قیدی بنا لی گئی قیدی بنا لی گئی تو یہ کیا ہے ممکن ہے وَسَارَحَادَا نَذِيرُ مَسِّ سَمَائِ وَا خَوَاتِهِ اور یہ نظیر ہو گئی مَسِّ سَمَاء اور اس کے مشابے مشابے ہو گئی مَسِّ سَمَاء اور اس کے مشابے کہ یہ نظیر ہے نظیر ہو گئی یاد رکھو قسم کی تین قسمیں ہیں ایک یمینِ لغو ہے ایک یمینِ غموز ہے ایک یمینِ مناقضہ ہے یمینِ لغو کس کو کہتے ہیں یمینِ لغو مولانا جو عام طور پر قسم آدمی ویسے بات بھی بات قسم اٹھاتا ہے تک یہ کلام ہے ہر بات پر کیا کرتا رہتا ہے وہ قسم اٹھاتا رہتا ہے یہ یمینِ لغو ہے مولانا سمجھ میں آیا یمینِ لغو ہے یا ایک آدمی ہے ماضی کی کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ اس طرح ہوا تھا اب علم میں وہ سچا ہے وہ کیا سوچا رہا ہے کہ شاید اسی طرح تھا اس کو اسی طرح یاد پڑھ رہا ہے لیکن در حقیقت وہ صحیح تو اس پر کوئی حرش نہیں والا اس پر کوئی مواخضہ نہیں نہ دنیا میں اس کی کوئی سزا ہے اور نہ آخرت میں اس پر کوئی مواخضہ ہے کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق بچارہ کیا کر رہا ہے وہ تو غلطی سے ہے غلطی ہوئی اس سے سمجھے تو یہ جو تکیہ کلام کے طور پر عام قسمیں کھائی جاتی ہیں یا یہ ماضی کی کسی بات پر اپنے علم کے مطابق کیا کھا رہا ہے سچی قسم لیکن در حقیقت وہ سچی نہیں یہ کیا کہلاتی ہے یمینِ لغب اور اس یمینِ لغب کا کیا حکم ہے نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ آخرت میں کوئی پکڑ ہوگی مواخضہ ہوگا سمجھ میں آیا نہ گناہ بھی کوئی نہیں نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ گناہ اور دوسری ہے یمینِ غموس یمینِ غموس اس کو کہتے ہیں کہ ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھانا پتہ ہے ایسا نہیں ہوا تھا پھر آدمی قسم اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے ایسا ہوا تھا سمجھ میں ہے جھوٹی قسم اٹھانا ماضی پر یہ کیا کہلاتا ہے یمینِ غموس اور یمینِ غموس کے بارے میں یاد رکھو اس پر دنیاوی سزا تو کوئی نہیں کفارہ نہیں ہے لیکن اخروی سزا ہے گناہ ہے کیا ہے گناہ ہے مواخضہ ہوگا اس پر جھوٹی قسم اٹھانے پر سورت سمجھ میں آگئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دنیا تو یمینِ لغ پر نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ اخروی سزا ہے یمینِ لغ میں نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ آخرت میں مواخضہ ہے اور یمینِ اگلی کونسی ہے یمینِ غموس کے اندر دنیاوی سزا تو نہیں لیکن آخرت میں کیا ہو گئی پکڑ ہوگی مواخضہ ہے گناہ ہے اور تیسی ہے یمینِ مناقضہ یمینِ مناقضہ اس کو کہتے ہیں موانا کہ جو مستقبل کے کسی کام کے بارے میں آدمی قسم اٹھا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یہ یہ کام نہیں کرنا اس کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے اگر پورا کر لیا فبیحہ بڑی اچھی بات ہے اور اگر پورا نہیں کیا قسم کو توڑ دیا تو اس صورتیں والا کفارہ دینا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا کفارہ دینا پڑے گا سمجھ میں آیا کفارہ دینا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئی اب یاد رکھو قسم میں کفارہ تب آیا کرتا ہے جب اس کو پورا کرنا ممکن ہو اگر اس کو پورا کرنا ممکن ہی نہ ہو تو کفارہ نہیں آتا آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ واللہ ہاں کیا قسم اٹھاتے ہیں مثلا تو مولانا یاد رکھو قسم کے اندر مولانا کفارہ تب آیا کرتا ہے جب اس کو پورا کرنا ممکن ہو اگر پورا کرنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر وہ قسم لغ ہو جائے کرتی ہے بات سمجھ میں یمین مناقضہ کے اندر کیا آیا کرتا ہے اگر پورا نہ کریں کفارہ اور یہ کفارہ تب آئے گا جب اس کو پورا کرنا ممکن بھی اگر پورا اگر ایسا ہے کہ اس کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر قسم کیا ہو جائے گی لغ ہو جائے گی اب ایک شخص کہتا ہے واللہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا آج کیا آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا ممکن بھی یہ فقہہ فرماتے ہیں وہ شخص ہانس ہو گیا فوراں کفارہ دا کرو جاؤ بھئی آپ کے سامنے کوئی قسم اٹھا لے فوراں اس کو ہانس بھی ہو گئے جاؤ آپ کفارہ دو بھئی بھئی کیسے قسم تو تب منقض وہ کہہ گئے تب منقض ہوتی ہے جب کیا ہو اس کا پورا کرنا آپ کہیں گے پورا کرنا ممکن ہے فی الجملہ کسی نے کسی لے ہاتھ سے پورا کرنا ممکن ہے وہ کیسے کہ آپ کیا ہوں ولی اللہ بن جائیں اور کرامت کے طور پر اڑیں اور جا کر آسمان کو ہاتھ لگا کر آج ممکن ہے یا نہیں ممکن کسی صورت میں بطور کرامت کے یہ ممکن ہے یہ ایک شخص کہتا ہے کہ واللہ میں یہ جو سامنے بڑا سا پتھر پڑا ہوئے اس کو سونے کا بنا دوں گا ہمانا فوراں آپ حکم لگائیں حانس ہو گئے جاؤ بھئی کیا کرو کفارہ کیوں کیونکہ فیل جملہ ممکن ہے بطور کرامت کے کیا کر دیں اس کو آولی اللہ بن جائیں اور بطور کرامت کے اس کے کیا کر دیں پتھر سونے کا بنا دیں ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں کیا کروں گا ہوا میں اڑوں گا آپ فوراں کیا حکم لگائیں لو بھئی حانس ہو گئے جاؤ تو فیل جملہ ممکن ہے یا نہیں اس قسم کا پورا کرنا فیل جملہ تو عجز حالی کی وجہ سے فوراں حانس ہونے کا ہم حکم لگا دیں گے تو قسم میں کفارہ تب آتا ہے جب اس کا پورا کرنا ممکن ہو اور یہاں پورا کرنا ممکن تھا لیکن فیل حال عاجز ہے فیل حال کیا ہے عاجز ہے جب آج تو عجز حالی کیا ہوا کس سبب سے وہ حانس کی قرار دیا گیا سمجھ میں آیا تو جیسے صاحبین نے کہا تھا کہ حقیقت کا فیل جملہ ممکن ہونا کافی ہے کس کیلئے مانا ہے مجازی کی طرف جانے کے لئے کیا کہا تھا حقیقت کا فیل جملہ حقیقت فیل جملہ کیا ہو ممکن ہو تو پھر کس کی طرف جا سکتے ہو مانا ہے مجازی کی طرف جا سکتے ہو اسی طرح یہاں پر بھی مولانا کیا ہے قسم کا پورا ہونا فیل جملہ کیا ہے ممکن ہے لہٰذا کیا حکم لگا جائے گا حانس ہونے کا حکم لگا جائے گا اسی لئے کہا وَسَارَ حَادَا نَزِيرُ مَسْسِسْسَمَائِ وَا خَوَاتِهِ اور یہ نظیر ہے کس کی مولانا مصے آسمان کو چھونے اور اس کے جو مشابہ ہیں اور چیزیں مثلا میں نے ذکر کر دیا ہوا میں اڑنا ہے پتھر کو سونے کا بنانا ہے یہ ان کی نظیر ہے یہ جو اوپر والا مسئلہ ذکر ہوا یہ اس کی نظیر ہے چلیے مولانا حَادَهُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ